جتنے بھی پرانے اور تاریخی شہر ہیں ان کے اندرون کا بھی اپنا ہی مزا ہے جہاں آپ کو پرانے ترس پر بنی خوبصورت حویلیاں نظر آتی ہیں وہیں خوبصورت دل والے پرانے لوگ بھی ملتے ہیں راولپنڈی کا اندرون لاور کی طرح اتنا مشہور تو نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹائم نکال کریں تو یہاں کی تنگ گلیاں پرانی عمارتیں اور محلے آپ کو اپنے سہر میں مبتلا کریں اسی وجہ سے راولپنڈی کے اندرون میں آپ کو ایسے ریسٹورانٹ ملیں گے جو تہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور دوسری اور تیسری نسل اس وقت انہیں سنبھا رہی ہیں آج کے اس ویلوگ میں میں نے سوچا کیوں نہ آج ناشتے کو ایکسپلور کرتے ہیں اندرون راولپنڈی میں بابڑا بزار اور قلعے کے بیچ میں ایک ایسا بزار ہے جسے لنڈا بزار کہتے ہیں جو کہ اپنی تنگ گلیوں پرانی عمارتوں مندر و مسجد کی وجہ سے مشہور ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو این ایدر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا اپنہ حسن راجہ مدسر علی آج کے دن کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت دن اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن ہی خوبصورت ہیں آج کے دن کا آغاز ہم کر رہے ہیں جو ڈیلی ویلوگ کے ساتھ آج ہم کرتار پورا ناشتے کے لئے جا رہے ہیں میرے ساتھ بہت ہی پیارے سے بھائی دلاور خان صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی تو صبح ابھی چھ بجے ہیں اور میں اور میرے بہت ہی پیارے بھائی دلاور بھائی ہم جا رہے ہیں آج ناشتہ کرنے وہ بھی کرتار پورا یہاں سے ہم گزریں گے بابڑا بزار یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو پرانی ریائشگاہ بھی دکھائیں گے اور چلتے ہیں جا کر کرتار پورا میں کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا سا ریسٹورانٹ یہاں پر آج ہمارا موڈ ہے جی علوہ پوڑی کا ناشتہ ہو جائے گم مزے کا تیشتی سا تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا ہٹل اچھا میں ملتا ہے تب تک آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ہی ویلوگ کے ساتھ لونڈا بزار میں پرانا اور مشہور بولا نیاری ویلوگ یہ جو ہیں کافی پرانے صدیق فوڈ والے لونڈا بزار کی گلیوں میں تاجہ نیاری والا وہاں سے بابڑا بزار نکلیں گے یہاں ہم لونڈا بزار سے چٹی اٹیاں کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم بابڑا بزار کو کراس کرتے ہوئے وہاں پر ایک کافی اول سیل سے بڑی منڈی ہے گوشت کی ایسا ہی یہ دلاور دی تو اس کو کراس کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ملکستان کی فیمس اور خوبصورت اسین ترین جگہ پر کرتار پورے وہاں پر جا کر جس کو کہتے ہیں فوڈ سٹریٹ وہاں پر جاتے ہیں اور اچھے سی جگہ پر جا کر سلیکٹ کرتے ہیں کون سی اسی جگہ وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں اور تب تک آپ جڑے رہیں ہمارے ہی بلوگ پر یہ دیکھیں جی ویورز اس وقت ہم پابڑا بزار کی تنگ گلیوں میں گزر رہے ہیں سپیشلی آپ کو دکھانے کے لیے یہ سن انیس سو سنتالیس سے پہلے جب پاکستان کا اپنا ملک نہیں تھا یہ تب کا بناوا یہاں پر سکھ ریائش بزار سے یہ دیکھیں اس دور کے ابھی تاکہ مکانات بنے ہوئے ہیں اوہ بڑے بڑے مکانات کافی لمبائی میں اور یہ بہت پرانے انداز میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرانے دور یہ تنگ تنگ سڑکے ہیں یہ میرے ساتھ میرا پیارا بھائی دلاور ہے آج آپ کو چٹی رڑیاں سے گزرتے ہوئے آج آپ کے لیے سپیشل آم نے کہا دیں باپڑا بزار کی رونہ کا آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں ابھی صبح صبح کا وقت ہے جس کر کے یہ دیکھیں آئیں جی دلاور دی ابھی ہمیں خوبصورت ترین اور پرانی یادگار گلیوں سے گزرتے ہوئے پنی یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ آج سے دو سو سال پرانا تقریباً دو سو سال پرانا گا ہے جو سکھوں کے دور کا بنایا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں دو سو سال پرانا یہ دیکھیں یہاں پر یہی سب سے بڑا اس مولے کی شاندار لوکیشن ہے خوبصورتی بھی یہی ہے کافی پرانا یہاں پر آپ کو گاہر ملیں گے یہ دیکھیں جی تو بھی بس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بابڑا بزار یہاں سے چند کدم آگے بہت ہی پیاری منڈی پول سیل منڈی جہاں پر جانور وغیرہ زبا کر کے آگے سپلائی ہوتے ہیں یہاں سے آگے بہت ہی خوبصورت مسجد سرکلر روڈ پر بنی کرتار پورا پر خوبصورت نظارہ یہاں مین پوائنٹ سے اکہ پانی سے رائٹ اینڈ کرتار پورا فوڈ سٹیل سٹارٹ ہو جاتی ہے جو چند قدم آگے جانے پر رائٹ اینڈ پر کالا خان کافی فیمس نیاری وضع ہے لیکن ہمارا موڈ نیاری کو نہیں تھا سو ہم نے اپنا سفر جاری رکھا آن جی دلاور بھئی کدھر آئے ہو جی کدھر آئے ہو کدھر آئے ہو کدھر آئے ہو کس کے پاس آئے ہو اے جی الفلا ریفرشمنٹ سینٹر پر ہم پوچکے ہیں مرپیارے سے بھئی جدی میں آو نا یہ روڈ دلاور بھئی بھئی بھارا سرباہ کے بیڑ کے یہ کام نہیں کرتا آہیں آرڈر دیتے ہیں بھئی کو جو کھانا ہے نہیں 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 سوتے نہیں اٹھنا پڑے گا اٹھے اچھی بار اٹھے 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 میں اٹھے چاہتے ہیں بھائی جان تہلے تو آپ دو تین لگائیں آلوہ پوچ پیاری خود سورت شیاں ہم میں بیسیکلی بلوگ بنانے کے لیے آہیں دو چار لگائیں پھرہاں یہ اٹھے موسیقی موسیقی سورت شاہر موسیقی 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 دلوار بھائی موسیقی موسیقی یہ بہت اچھی نہیں ہے او بہرہ اچھو ویورس دیکھ رہے ہیں کہیں گے کیسا دلاور بھائی ہے بہرہ ہم نے صرف ایک دو باتیں کر رہی ہیں چار اکھ لگا پھر ہم آئے ہیں پھر ہم آئے ہیں ہم آئے بہرہ آئے بہرہ آج آپ کا بھی ٹیسٹ چیک کرتے ہیں اور اپنے ویورس کو بھی بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے یہ دیکھ رہی ہیں یہ چنے آگے ساتھ علو آگے یہ چیک کریں گئی بہت ہی پیارہ سکتے ہیں آگے رچار میکس ہے یہ دار ہیں یہ ابھی تڑکاری آگے بارہ آس کے آگے ہیں یہ کرتار پھرے سے آگے لاس پہ آئیں گے الفلاہ ریفریشمنٹ سنٹر ہے ان کے پاس آئیں یہاں پر ابھی وہ میرے ساتھ پیارے سے بھائی دلاغر بھائی ہیں لیکن وہ پریشان ہو گئے ہیں کوئی نہیں دلاغر بھی مزہ نہیں آرہا تو ابھی ہم نے بھائی کو آرڈر لے دی ہے ابھی لگواتے ہیں پھر مزے مزے سے کھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہمیں کیسا ٹویس کہنے دلاغر بھی در ہو صرف یہ قسمیں اتنی ڈرک کرنا گنیاں اور تو صرف ہے کچھ اسی طرح نہیں ہے آپ نے کیا دیکھ رہا ہے آپ بہتے ہیں آپ مانکے دیکھو بھائی ہوں بھائی اچھا بات ہو نہیں نا نہیں کھاتے بھی بھائی صرف یہ سینی ہو گیا اتنی ڈرکویسٹ ہوں بھائی صرف سینی ہو گیا بھائی ہوں بھائی ہم نے اس سے بات ہی نہیں کریں ہم نے صرف اس کو بھائی ہوں بھائی بھائی ہوں بھائی بھائی ہاں بھائی یہ نایے ہوں یہ سرا جہاں تگہ ہے یہ تکے گی نہیں بھائی ہوں بھائی ہوں بھائی بھائی ہوں چھے اڈر دے دیا اب ہم یہاں پر بیٹھتے پیارے بھائی، لایٹس ایک دو اور اونہ وہ بھائی اچھے دو لائٹس اور بھی دو کافین دے رہے ہیں جی سنائیں کیوں پرشان ہے وہ سرکار سب کٹے گی آج نہیں کٹے گی کال کٹی گی کٹی گی آج نہیں کٹے گی یہ دلاوت بھائی ہمارے جی ہمیں کرتار پورا الف اللہ ریفریشمنٹ پر لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آگے ہیں بھائی ہمارا ریڈی ہو گیا پیارے بھائی لائٹس بھی آن کار بھی دیکھ دو اچھا کیوں ہوں جی دلاور بھی یہ چیزہ باپ ہے یہ جمک ہے یا سر جمک آپ آئیے سلیان کیا ریکشن ہے آپ کے ناشتے کو دیکھیں سامنے ناشتہ آگے ہے تو سٹارٹ کریں ناشتہ سٹارٹ کریں ناشتہ سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں چار پوری بھائی ہمیں جی پھلال تو چاہا دے نا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کلے تک چلتے ہیں کیوں ہوں جی دلاور بھی بسم اللہ کر رہے ہیں میں نے کھائی دیا آپ نے میرا بھی بس ہر سٹم ہے بسم اللہ بسم اللہ علم خوراکہ پھر چلتے ہیں کلے وہ ہیں مصauer یہ دیکھیں جی پیارے سے شناں سات بورتی مزک ہے یا لو اور یہ جو ہے نا میرا فیورٹ بیاز سات اچار یہ کھوڑیاں سات ہزوار اور یہ میرا سات دلاور پہنے تو اب ایسا ہے کہ ٹیسٹ کافی اچھا ہے تو تھوڑا سا اس کو چام لیں پھر آپ سے آکے بات کرتے ہیں تب تک آپ جڑے رہیں میرے ہی بیلو اس وقت ماشاءاللہ کرتار پورا میں کافی اچھی جگہ پر ہمیں ہمارے دلاور پہی لے کر آئے ہیں کافی اچھا ٹیسٹ ہے ان کا اور سات بھائیے مارا ہمیں پہلے کی طرح گائٹ کرتے ہوئے نسیت دے رہے ہیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے آج ہمارے ایک اور دوست تھا عظیم جوشی جو کالا آپ نے ویلوگ میں دیکھا ہے اس بھائی نے بھی آنا تھا لیکن وہ ہمیں لارا لگا کے خود بچارا کہیں اس کی آنکھ لگی وہ سو گیا تو میں اور ہمارے پیارے سے بھائی دلاور بھائی ہمیں آ چکی ہیں ایسی ہے دلاور بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے میرے جانتے ہیں شے بھائی ساڑے چھے ہو اب آج دو نو سے بھائی 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 پیارے بھائی یا چاہے ہو یہ مل جائے گی مل دے گی دو درہ سپیشل سے وی آئی پی سے کافی اچھا آہ نازمہ دکھیں کافی مزے کا ٹیسٹ ہے جی ان کا ماشاء گا آپ بھی جب بھی ہیں کرتار پورے اچھا 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 بھائی 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 آپ سب سے جاتے ہوئے ریکویٹس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں بھائی بھائی